اگر وزیر آزم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا ہم وزیر آزم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسیمبلی میں اور کیبنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے برنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جستفائے کرنا کہ ہم وزارتے سنبھال رہے ہیں اور جو سلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا ان کانفلکس کی وجہ سے ان ایشیوز کی وجہ سے چاہوو یوکرین کا کانفلکٹ ہو سلاب کا اثرات ہو ایک معاشی بہران پیدا ہوا ہے مہنگائی کا دور ہے اور جو انپورٹ کاؤسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے ہمارا ہاری کے لیے وہ بہت ہی وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹریڈیوز کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں چھوٹے جو فارمرز ہیں چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں ان کو مالی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے انپورٹ کاؤسٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں جو ان کا خاص طور پہ جو ان کا سیڈ کا کاؤسٹ تھا اس کے لئے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام سبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے وفاقی حکومت کا بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورا تعاون ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے ایٹ پوائنٹ تھری نائن بلین روپیز کسانوں کو مدد کیلئے اپنے بجٹ سے آگے رکھا ہے جہاں وفاقی حکومت نے فور پوائنٹ سیون بلین کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا تاکہ ہم زیادہ تزیادہ جو ہمارے ہاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سلاب متاثرین کو رکھا جائے چاہاں وہ سندھ سے تعلق رکھے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے پختونخواہ سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے وفاقی حکومت کی طرف سے سلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے اور اگر وزیر عاظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لئے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا ہم وزیر عاظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسیمیلی میں اور کیابنا بھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے ورنہ ہمارے لئے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جسٹفائے کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور اڈریس کیا جائے گا اس وقت میں جانتا ہوں کہ پوری جو میڈیا ہے وہ جو سارے اہم جگہوں کا پوکس اس وقت سلاب متاثرین نہیں ہیں مگر جس مشکل میں ہمارے سلاب متاثرین اس وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں نہ صرف اپنا فصل تباہ مگر گھر تباہ کہ پتہ نہیں اپنے سارے مہینے گزر چکے ہیں لیکن اس لیے کہ سلاب متاثرین کا تعداد اتنا زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارا جو وہ پیسہ ہے یہاں پہنچانے میں پھر پروگرام بنانے میں اور آج جیسے افتدار سیرمیری رکھنے میں ٹائم لگتے ہیں تو آج تک کافی زیادہ مسائل ہے اور میں آپ سب صرف کوئیسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا سبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے عوضیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے چھوٹو کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا پرے گا تاکہ ان کو فائنانشل مدد مل سکتے ہیں سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں انس ریجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں اس ریجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پڑے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم لوکل سکتا پر مدد کر سکتے ہیں تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں آہستہ شروع ہو رہے ہیں سب کو ابھی تک نہیں پہنچ لے لیکن شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک فسیلٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اسے اس کا ایڈوانٹیج لے سکے ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سید کا کمپنسیشن دے رہے ہیں دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں سلاب میں تو ان پروگرام اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کو وارڈنیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے تاکہ یہ پروگرام جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے ایک سید کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے تعمیر کرنے کے پروگرام ہے پھر وفاقی حکومت کا جو بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ پچیس فیصد اضافہ کیا ہے اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اس لئے معاشی حالات ایسے ہیں تو جو طریقے کار بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنائمک سروی جس کے تحت اب مسلسل ریجسٹریشن ہر یونین کانسل میں چلتا رہے گا تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوگ تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں زراعت کا فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوارڈنیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروائیں ان کو وہاں پکنڈ ڈراپ کروا دیں وہیں آپ کھڑوں کی تعمیر کا پروگرام میں کوارڈنیشن کا کردار ادا کریں بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کانسل میں بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کو مدد کریں آپ ان کے لیے تھوڑا سا کوارڈنیشن کا رول کا کردار ادا کریں اگر آپ ایک ایسا مہم چلائیں اسے ہر دن آپ جو جو لوگ اسے بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر آپ پک انڈ روپ سربس فرہام کریں تاکہ آپ ان کو اٹھا کے وہ بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا ریجیسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پہنچائے جائے تو یہ آپ کا برا کام ہوگا مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرامز چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ارگنائزیشن کے طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک فل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرامز کا جو فائدہ ہے ان کو ان کو حاصل ان کو حاصل ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے وہ بے روزگاری ہے یہ وہ معاشی مشکلات ہیں اور ہر دن ہر رات یہ ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے کسی کسی ان کا جی ٹی لوڈ کا لرائی چلتا رہتا ہے مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے بینیزیر انکم سپورپ پروگرام کی طرف سے صوبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے وہ ہم کرتے رہیں گے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی کے تحت ایک جماعت کا تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بہران ہیں جو معاشی مشکلات ہیں وہ تاریخی معاشی مشکلات ہیں جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو دیشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو دیشتگردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضاء بن چکا ہے وہ بھی ایک کرائسس کا سیچوئیشن ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشی میں اور ہمارے سیاست میں یہ تازاد یہ یہ ڈیویجن یہ تقسیم یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاست دانوں نے لے کر آئے ہیں ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے مگر جیسے میں نے پچھلے فانکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دورا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہمارا مخالف ہے دشمن ہے وہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بوران ہے جو ملک کے مشکلات ہیں ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے بھٹوئزم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے ہمارا مقابلہ غربت سے ہے ہمارا مقابلہ کسی سیلیکٹیڈ یا کسی کرپٹلی جماعت سے نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہ ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہیں عام آدمی کے آواز بنے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے جو ترجیح ہے جو پرائیوریٹی ہے وہ عام آدمی ہو اب سوز کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کے آپ کو سلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے وہ آپ کو جو معاشی بہران ہیں جو مشکلات عام آدمی صفیت پوش طبقہ کسان مزدور طلبہ نوجوان اور پنشنرس بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں جس سے گزر رہے ہیں جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں اس پہ بھی دیہان نہیں ہوگا آپ کو وہ دیشتگردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہ ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہ کا ٹانگ میں درد ہے چوہ نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے چوہ نے یہاں سے بے لینا ہے اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں جو ہمارے میڈیا ہیں اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہ کے بجائے پاکستان کے مسائل کے طرف ہونا چاہئے پاکستان کے عوام کے مسائل کے طرف ہونا چاہئے یہ جو معاشی بہران جو تاریخی معاشی بہران جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہئے اور اس قسم کے سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کے طرف توجہ کم ہونا چاہئے اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہئے آخر میں ضرور جو سینسز کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو دوہزار اٹھارہ کا سینسز ہے اس پہ اعتراضات ہمارے اپنے صرف ہمارے اپنے شکایت میں اپنے لوگوں کا شکایت کی وجہ سے نہیں وہ اعتراضات ہم نے اس لئے اٹھائے تھے کہ اسی وقت یہ یو این ڈی پی کا جو گھروں کا سینسز تھا ان کا جو نمبرز نکلے تھے خاص طور پہ صبح سندھ کے لیے ہمارا کیپٹل کے لیے بھی مگر ساتھ ساتھ اس سینسز کی نمبرز میں وہ فرق دوسری صوبے میں کم تھے اس صوبے میں زیادہ تھے مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاتح کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کے شکایت تھے تو ہم نے اسی وقت شروع ہو رہا تھا ہم نے تب مطلب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھائے تھا کہ ہم اس سینسز کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیورت میں فورا جلدی میرے یاد نہیں آرہا پانچ فیصد یا دس فیصد کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ پانچ ٹین فیصد کا آپ ایک ریکاونٹ کروا دے اور اس ریکاونٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسز مانتے ہیں اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسز پھر سے کرنا پڑے گا مگر اس لیے کہ اس سینسز کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہی ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے ہلکہ بندیا اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹپٹلی کو فائدہ ہو اور ایک سیلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے سو اس سینسز وہ ریکاونٹ نہیں ہوا تھا اور اس انٹرم سینسز پہ 2018 کا الیکشنز کیے گی ہر سی سی آئی کے میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے پہ جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو سیند مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسز کروایا جائے اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ دیجٹل سینسز ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات چوتھے ان کا تو حل نہیں ہے اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس دیجٹل سینسز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں اور جس یہاں تک کہ سی ایم صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ دیجٹل سینسز کے لئے مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ دیجٹل سینسز ہو اور اگر یہ ایسے سینسز ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا تو پھر پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا تو اس قسم کام شورٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں ہم دیجٹل سینسز جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلی سن نے وفاقی حکومت کو بیجے ہیں اگر اسی طریقے سے سینسز ہونا ہے اور اسی فلور طریقے سے یہ دیجٹل سینسز ہونا ہے اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کی جو الیکشن ہے وہ کسی اور سینسز پہ ہوگا اور جو دوسرے صوبے کے الیکشن ہیں وہ ایک نیا دیجٹل فلور سینسز پہ ہوگا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے اگر وفاقی حکومت وزیر اعلی سندھ اور حکومت سندھ دیجٹل سینسز کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں اڈریس تو صوبائے سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گنا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے صوبائے سندھ کا حکومت کا منڈیٹ ہے اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کے اجازت دیں گے ہمارے لیے سینسس کے جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں صرف ہلکہ بندیوں کے لیے نہیں سینسس کے بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے ہر صوبہ کو ان کا نیف سی اوارڈ کہ صوبہ کیوں کا حق نہیں دی جاتے اوپر سے اگر غلط طریق کار اپنایا جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک سینسس کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس ایک حقیقی سینسس ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں مگر اس قسم کا جو طریق کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بلکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں نہ کر رہے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا فوکس عوام کی اصل مسائل پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کام اپنا محنت جاری رکھیں گے اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو ہمارا جائز اعتراضات ہیں issues based points ہیں وہ اسی seriousness کے ساتھ اٹھایا جائیں میں حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت اور بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سیڈ سپورٹ فارمر سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کروا رہے ہیں اور میں سی ایم ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گھروں کا جو سلسلہ ہے اس میں تھوڑا تیزی لائے اور نیکس ٹائم جب میں سندھ میں پہنچتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا فیس کا ہم کوئی ایونٹ رکھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی بھٹو مزید خواتین عزرات آپ سب کا شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبس کر پر بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے